بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے ویڈیو کے اندر بروفن 400 ایم جی ٹیبلٹ کے بارے میں بات کریں گے اس کا صحیح طریقہ کار استعمال بتائیں گے کہ کون لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کون لوگ اس کا استعمال نہیں کر سکتے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے جو ہمارے چینل پر نئیوں ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے میڈیسن کے حوالے سے ملومات ملتی رہے بروفن 400 ایم جی ٹیبلٹ کون لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں پہلے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں بروفن 400 ایم جی کے بینفٹ کے بارے میں کہ جن کو درد ہے سوزش ہے یا گرنے کی وجہ سے یا چوٹ لگنے کی وجہ سے درد ہوتی ہے سوزش ہوتی ہے یا کچھ بعض اوقات لوگوں کے دان درد ہوتے ہیں سر درد رہتا ہے یا جو رکیسڈ کا مسئلہ ہے تو بروفن ٹیبلٹ کو لے سکتے ہیں اس کا بہت زیادہ آپ کو فائدہ ملے گا یہ دو سے چار گینٹے کے دوران اس کا جو اثر ہے شروع ہونا ہو جاتا ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا جو کہ اس کے سائیڈ فیکٹ ہیں اس کے سائیڈ فیکٹ کیا ہو سکتے ہیں بروفن گولی کے اس کے ساتھ آپ کو چکر آ سکتے ہیں دل گبرا سکتا ہے الٹی آ سکتی ہے میدے میں زخم ہو سکتے ہیں السر ہو سکتے ہیں الرجی ہو سکتی ہے خارش ہو سکتی ہے اگر آپ کو اس طرح کا کوئی مسئلہ بنتا ہے الرجی ہوتی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں ڈاکٹر سے رجوع کریں پہلے نمبر پہ آپ اپنا یہ بروفن ٹیبلٹ یا بروفن گولی کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں مشورہ کریں کہ ہمیں اس سے الرجی ہے یا ہمیں سوزش ہے یا جلد پہ دانے ہیں تو اس کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اگر اس کے ساتھ آپ کو ناک سے خون آتا ہے یا دل گبر آتا ہے یا مو لال ہو جاتا ہے چہرے پر دانے بن جاتے ہیں تو بروفن چار سو ام جی ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کے مطابق یہ استعمال نہ کریں جن کو گردوں کا اور جگر کا مسئلہ ہے دل کا دورہ پڑتا ہے جگر کی خرابی ہے تو یہ بروفن ڈی ایس گولی یا بروفن چار سو ام جی گولی کا استعمال نہ کریں اس دوائی سے آپ کے جگر کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے آپ کو پشاب بہت رک رک کے ساتھ آ سکتا ہے کم آ سکتا ہے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اسی طرح نئی نئی ملومات آپ تک ہم پنچانتے رہیں گے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ